سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں خوشیاں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے دل میں جو نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پوری فرمائے اور پور دنیا کے جتنے بھی مسلمان پریشانے میں مبتل ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے تو دوستو آج ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا پلان شیئر کریں گے اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کو بیرون ملک جانا نہیں پڑے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں کروبار کا منافع اور بیرون ملک کی پریشانیاں اور اخراجات تو دوستو آج ہم بات کریں گے صرف بکریوں کے بارے میں ان کا ہم آپ کو ایک چھوٹا سا پلان دیں گے تیس ٹیڑی بکریوں کا منافع اور اب اس کو کمپیر کریں گے سعودی عرب کے ساتھ بہت ہی پیارا اور انٹرسٹنگ ٹاپیک ہے آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں اپنا تارف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ویٹس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپیک کی طرف تیس ٹیڑی بکریوں کا منافع پہلے بات کریں گے سعودی عرب کی سعودی عرب یا پھر کسے دوسرے کھلجی مبارک میں جانے کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہمارا جو ایک اندازہ ہے اس کے مطابق آپ کو سات لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی اس سے کم میں گزارا نہیں ہوگا اس سے زیادہ تو آپ کے لگ سکتے ہیں سات لاکھ روپے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے صرف تیس ٹیڑی بکریوں کا کاروبار کرنا ہے اس کے مطلق آپ تیس ٹیڑی بکریوں سے کتنا کما سکتے ہیں پہلے جو خرچہ ہے وہ فارم کے لیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ تیس بکریوں کے لیے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے میں فارم بنائیں گے اور پھر آپ نے تیس ٹیڑی بکریوں خریدنی ہیں مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ٹیڑی بکری جو ہے وہ دس ہزار سے لے کے تقریباً تیرہ ہزار روپے کی مل جاتی ہے ہم نے اس کا ریٹ بارہ ہزار روپے مقرر کیا ہے تو یہ تقریباً تیس بکریوں بنتی ہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی اور ان میں ایک نر بکرا وہ بھی بارہ ہزار کا وہ علیدہ تیس بکریوں سے یہ تو ہوگی آپ کی بکریوں اور فارم اور اب آپ کو سمان کی ضرورت ہے کھرلیاں وغیرہ اور پانی کے لئے ٹپ وغیرہ پچاس ہزار پہ ہم نے ان کا خرچہ رکھ دیا اور ایک آپ کو ملازم بھی دیں گے اس کی سیلری داسہ ہزار منت کے حساب سے ہم نے رکھی ہے ایک لاکھ بیس ہزار پہ سال کی اور بکریوں کے لئے ہمیں زمین کی ضرورت پڑے گی فرض کریں آپ کے پاس زمین نہیں ہے آپ ٹھیکے پر لے لیں ڈیڑھ اکڑھ کافی ہے تیسہ ہزار پہ کے حساب سے وہ تقریباً پنتالیس ہزار پہ سال کے بنتے ہیں زمین کا ٹھیکہ اور اس کے اوپر بھی کچھ اخری یاد آتے ہیں چارہ اوگانے کے لئے پانی حل وغیرہ کے لئے تو زمین کیا جو خرچہ ہے وہ ٹھیکہ ہے سوری وہ پنتالیس ہزار ہے اور پنتالیس ہزار ہی ہم نے اس کا خرچہ بھی رکھا ہے سال کا اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا خرچہ ہے وہ ہے بجلی کا فارم کا وہ پندرہ ہزار پہ اور بکریوں کے لئے میڈیسن کا خرچہ بھی پندرہ ہزار پہ سال کا رکھا ہے تو یہ اگر ٹوٹل ہم جمع کریں تو یہ بنتا ہے آٹھ لاکھ بارہ ہزار روپے سعودی عرب جانے کے لئے آپ کو کم سے کم سات لاکھ روپے یہاں پہ ہمارا ایک لاکھ بارہ ہزار پہ کچھ لگے ہیں زیادہ لیکن ابھی ہم بات کریں گے آمدن کی تیس بکریوں نے جو پہلی بارہ میں بچے دیئے ہیں پانچ چھ ماہ کے بعد تو ٹیڑی بکریوں جو ہیں یہ تین بھی دے دیتی ہیں چار بھی دیتی ہیں لیکن آپ دو کی ایوریج رکھیں تو دو کے مطابق یہ تیس بکریوں ساٹھ بچے ہمیں دے دیں گی انشاءاللہ بچے تین چار ماہ تک نہیں کھاتے ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا تو دودھ پیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی تھوڑا بہتا خرچہ ہوتا ہے اور بچوں کے لئے ہم نے آدھا اکڑ زمین زیادہ رکھی ہے ورنہ بکریوں کے لئے تو ہمیں ایک اکڑی ہی کافی تھا وہ خرچہ ہم نے ان کا ڈال لیا ہے اس کے بعد ان کا تھوڑا بہتا خرچہ ہوتا ہے آپ ان کے جو بچے ہیں ان کو چھ یا سات ماہ رکھیں گے فارم پر بکریاں سال میں دو دفعہ بچے دیتی ہیں دوسری بار جب وہ بچے پیدا کریں گی تو پہلا فلاگ ہم بیچ دیں گے سیل جب ہم ان کو کریں گے تو مارکیٹ کا جو ریٹ ہے ٹیڑی بکرے کا وہ تقریباً دس ہزار تک بھی کی جاتا ہے تقریباً چھ سات ماہ کا بکرہ آپ اس کا ریٹ آٹھ ہزار رپے رکھیں اب ہمارے بعد ساٹھ بکرے ہیں ضربے آٹھ ہزار برابر ہو گئے چار لاکھ اسی ہزار روپے اور دوستو اسی طرح سال کے آخر میں آپ پھر دوبارہ اس کے جو ساٹھ بچے ہیں وہ سیل کریں گے وہ بھی چار لاکھ اسی ہزار روپے میں سیل ہو جائیں گے ایک سال میں آپ نے ایک سو بیس بچے سیل کیے اور وہ آپ کا بنتا ہے نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے اب ہم اس کا خرچہ جمع کرتے ہیں بکریوں کا جو ہم نے لگایا تھا وہ تھا آٹھ لاکھ بارہ ہزار آمدن ہوئی نو لاکھ ساٹھ ہزار آپ کو منافع آیا ایک لاکھ اٹھالیس ہزار روپے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے تو اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ سعودیہ جا کے ہم شاید زیادہ کمارے تھے یہاں پہ ہمیں ڈیڑھ لاکھ روپے بچا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ بنایا تھا نیا فارم ہم نے خریدے تھے برطن ہم نے خریدی تھی بکریوں اور بکرا یہ سب کچھ ہمارے پاس ابھی موجود ہے اگر ہمارا کچھ گیا ہے تو وہ ذریعی زمین گئی ہے اس کا خرچہ چلا گیا ہے بجلی کا بیل چلا گیا اور میڈیسن چلے گی باقی سارا کچھ ہمارے پاس ملازم بھی چلا گیا اور باقی سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے تو دوستو ابھی ہم نے یہ سیشن نہیں ختم کی ابھی دوسرا سال شروع ہو گیا دوسرے سال میں کیونکہ ہمارے پاس بکریوں کی ہمیں ضرورت نہیں وہ ہمارے پاس ہیں سامان ہے فارم ہے ہمیں ملازم کا ایک لاکھ بیس ہزار اور ذریعی زمین کا نوے ہزار پہ میڈیسن اور بجلی کا تیس ہزار پہ یہ ٹوٹل دو لاکھ چالیس ہزار پہ بنے خرچہ پورے سال کا خرچہ اور سال میں دو دفعہ جب بچے پیدا کریں گے پیشلے سال کی طرح ہم یہیں کہ ایک سو بیس بچے سیل کریں گے آٹھ ہزار پہ کے ساتھ سے تو تقریباً نو لاکھ ساٹھ ہزار پہ کی ہمیں آمدن ہوئی دوسرے سال بھی پہلے سال بھی نو لاکھ ساٹھ کی ہوئی تھی لیکن خرچہ زیادہ تھا اب دوسرے سال میں خرچہ چونکہ ساٹھ ہزار میں سے ہم مائنس کریں دو لاکھ چالیس ہزار ہمیں منافع ایک سال میں آیا ہے سات لاکھ بیس ہزار روپے یہ آپ کے پورے سال کا منافع ہے آپ نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا اور آپ بلکل سارا سال فری ہیں آپ نے کام کرنے کے لئے ملازم کو رکھا ہوا ہے وہ سارا سال کام کرے گا تو آپ کو سال بعد انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا مال کو تندرستی دی اور انسانوں کو تندرستی اللہ تعالیٰ دے تو سات لاکھ بیس ہزار روپے آپ کے پاس ہوں گے تو دوستو سعودی عرب جا کے گلامی جھڑکیں یہ آپ کا مقدر ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر واپس نہیں آسکتے آپ اپنی مرضی سے کسی دوسرے شہر سعودی عرب میں بھی نہیں جا سکتے آپ اپنی مرضی سے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے جو آپ کا کفیل کہے گا بھی کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونا پڑے گا کہے گا بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا پڑے گا بوکھا رکھے گا تو بوکھا رہنا پڑے گا کھلائے گا تو کھانا پڑے گا آپ بالکل اس پرندے کی طرح ہو جائیں گے جو ایک پنجرے میں بند ہوتا ہے جو لوگ سعودی عرب میں ہیں وہ تو میری بات سے انشاءاللہ ضرور اتفاق کریں گے اور جنہوں نے ابھی نیا نیا جانا ہے وہ شاید اقتراف کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے لیکن بات ہماری انشاءاللہ ٹھیک ہوگی تو وہاں پہ آپ بالکل ایک قسم کے پبند ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان میں جب آپ نے کاروبار کرنا ہے تو یہ یہاں آپ نے کاروبار اپنے لئے تو کمائی کی ہے لیکن آپ نے ایک ملازم بھی ساتھ رکھ لیا اس کا بھی گھر چلنا شروع ہو گیا آپ کی وجہ سے اور آپ کی جو انکم ہے سعودی عرب میں جا کے بھی آپ سات لاکھ بیسہ زار سال کا کبھی کمائی نہیں سکتے چار سو ریال کفیل کو دینا پڑے گا موبائل کا بل لاؤ گیا انٹرنیٹ کا بل لاؤ گیا اور ہیش کا بل لاؤ گیا کھانے کا بل لاؤ گیا وہ جو آپ دو ہزار یا پندرہ سو ریال آپ کو ملے گا وہ آپ کا اسی جگہ کے اوپر پورا ہو جائے گا سوائے دس پندرہ ہزار کے علاوہ آپ پاکستان میں زیادہ نہیں بھیج سکتے میں ایک میڈل کلاس آدمی کی بات کرتا ہوں جو زیادہ پڑا لکھا نہیں ہوتا اگر کوئی بہت زیادہ پڑا لکھا ہے اس کی جوب اچھی ہے اسے ساٹھ ستر ہزار یا ایک لاکھ ریال ملتا ہے وہ تو اس دی بیسٹ وہ اچھا ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں دونوں پہلو آپ پاکستان میں کم کرنا چاہتے ہیں یا پھر سعودیہ میں جا کے فیصلہ ہے آپ کا میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اچھے اچھی معلومات کے لئے حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بک اور ویڈس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں دوستو اپنا بہت سا اکھیار رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بات